ہیلو فرینڈ میں ہوں ریتہ سرما میرے کیچن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے چھوارے ناریل اور مکھانے کی کھیر کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کھیر کو میں نے سگر فری بنایا ہے میں نے کوکونٹ پاودر کو پیس لیا تھا اور ناریل کو بھی بارک پاودر میں پیس لیا ہے مکھانوں کو میں نے تھوڑا روست کر لیا تھا میں نے ڈیڑھ لیٹر دودھ کو لے کر تھوڑا گرم کر لیا تھا اس کے بعد اس میں ناریل پاودر اور چھواروں کا پاودر اور روست کیے ہوئے مکھانے سب ہی ملا دیئے ہیں اور گیس کی آنچ کو کر لیں دھیما اس کھیر کو بنائیں دھیمی آنچ پر دھیرے دھیرے اس کا دودھ سوکنا شروع ہو جائے گا اور کھیر بھی دیکھئے گاڑ ہی ہونے شروع ہو چکی ہے مکھانے کی کھیر کھانے میں بہت ہی سوڈسٹ ہوتی ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے جب بھی آپ کا من کرے آپ اسے جھٹپٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں آج کل نوراتروں کا سیزن ہے اور نوراتریں شروع ہو چکے ہیں آپ برت میں اس ریسیپی کو ضرور بنائیں یہ ریسیپی بہت ہی پوسٹک ہوتی ہے اور اسے کھانے سے بھوک بھی نہیں لگتی دیکھئے اب دودھ سوکنا شروع ہو چکا ہے اس میں ڈالا ہوا ناریل پاوڈر اور چھوارے کا پاوڈر پھول کر ڈبل بن گیا ہے اور دودھ بھی میں نے سکھانا شروع کر لیا ہے دھیرے دھیرے جب تک دودھ اچھی طرح سے سوک نہ جائے اسے چلاتے جائے کیونکہ دودھ کا میں اس میں کھویا بنا لوں گی تب ہی یہ کھانے میں سوڈسٹ بنتی ہے اگر آپ کے پاس کھویا ہو تو آپ اس میں ایکسٹرا کھویا بھی ڈال سکتے ہیں دیکھئے کہ لگ بھگ بن چکی ہے لیکن ابھی اس میں دودھ زیادہ ہے تو اس لئے دودھ کو میں اور سکھا لوں گی اس کھیر کو آپ کلر فل بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ کلر فل کھیر بچوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہے اور دیکھئے کھیر بن چکی ہے اب میں اس میں تھوڑا کھانے والا کلر ڈال دوں گی اس میں آپ کیسر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس کیسر نہیں تھا تو میں نے اس میں کھانے والا کلر ملا دیا ہے کلر ملانے کے بعد کھیر کا رنگ تھوڑا اچھا آ گیا تھا تو اسے بچے بھی پسند کرتے ہیں اب دودھ بھی لگ بھگ سوکنا سرو ہو چکا ہے کھیر بن کر تیار ہو چکی ہے اس کھیر کو آپ گرمہ گرم سرو کریں اور کھا کر اپنا نوحہ میرے ساتھ جرور شیئر کریں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ کھا کریں باتر ریسی پید بھی